مزا ہے پیاری کا مزا ہے پیاری کا یہ صدا لگانے والے ایک اللہ والے عاشق کا جو واقعہ ہے جو کہ لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے اور مرید سرکار وارث پاک عالم نواز حضور پرنور سرکار سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہو کے مرید تھے تو یہ پورا واقعہ آپ کا کس طرح سے ہے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ یہ انشاءاللہ آپ سنیں گے اس واقعے کو اور یہ واقعہ اتنا طویل ہے کہ اگر اب اس کو شورٹ بھی کروں تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اگر اس واقعے کا اگر رہ گیا تو مزا نہیں آئے گا کسی کو بھی اس کو سننے میں تو یہ بہت ہی طویل واقعہ ہے اس کی کئی کسٹے بھی بن سکتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اور یہ واقعہ میں جس کتاب سے پیش کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے مشکات حقانیا یہ ہے اور اس کے مصنف ہیں سید مولوی فضل حسین صاحب صدیقی وارسی رحمت اللہ علیہ بہت ہی سرکار وارسی پاک کی سوانے پر زخیم کتاب ہے اور بہت ہی مستند کتاب ہے تو آئیے بلا تمہید اس واقعے کو شروع کرتے ہیں اور اس واقعے کو حافظ پیاری صاحب خود بیان فرما رہے ہیں ہی کا ساتھ مزرح ہوا یہ واقعہ ہے اور آپ ہی اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کسے لڑکی کے اوپر عاشق ہوئے اور کس طرح سے آپ نے جو ہے کلام مجید اس کو پڑھایا کرتے تھے پڑھاتے پڑھاتے اس کو آپ سے عشق ہو گیا آپ سے اس کو ہو گیا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے دوستو اور کیسے کیسے آپ جو ہے یہ منزلیں تیہ کرتے ہیں اس عشقِ مجازی سے عشقِ حقیقی کی طرف آتے ہیں آپ کیونکہ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبتِ باؤ لیا بہتر از صدسالت آت بے ریا اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت بھی جو ہے سو سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو اور اللہ والوں کا ذکر بھی عبادت ہے اور ان کی صحبت میں رہنا بھی عبادت ہے تو اب یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے اور اس واقعے کو آپ سے آپ تک پہنچانے میں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو جائے مجھ نا چیز سے تو معافی چاہوں گا تو یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حافظ پیاری صاحب کا بیان ہے کہ میری عمر پندرہ سال پندرہ سولہ برس کی ہوگی میں لخنو میں پڑھتا تھا حضور انور کے والد ماجد سیدنا قربان علی شاہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اُڑ شریف کی تقریب میں دیوہ شریف حاضر ہوا اور میں اپنے ایک رشتے کے چچا کے مقام مکان پر مقیم ہوا ساتھ ہی آپ جو ہے زیارت بھی کرتے چلے جائیں آپ کے مزار پاک کی حضور انور سے میں نے حافظ پیاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور انور سے میں نے حضور انور سے میں پہلے بیعت ہو چکا تھا یعنی کہ پہلے بیعت ہو چکا تھا اور اب اس لیے قدم بوسی کی غرص سے حاضر ہوا میرا وطن موزا بڑا گاؤں کے کچھ لوگ حضور انور کے خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور میرے حقیقی ام مکرم مولوی نور کرم نور کریم شاہ صاحب قدوائی کی نسبت ارض کیا گیا کہ حضور کے تیون پوش فقیر مولوی نور نور کریم شاہ کا انتقال ہو گیا اب ہمارا گاؤں حضور کے فقیر سے خالی ہو گیا آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا فقیر کی جگہ خالی نہیں ہوتی جو مستحق ہوتا ہے وہ پاتا ہے اس وقت حضور پر نور نے ایک کتاب مجھ کو مرحمت فرمائی جس میں یہ مضمون تھا کہ کوئی امیر کسی رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں بہت مسائب وہ تکالیف کا سامنا ہوا اور رات دن اس کے مکان کے چکر لگانے لگا برسوں تک اس کی یہ حالت رہی کہ بعد ازہ بعد ازہ ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ سکون کی حالت میں ایک جگہ بیٹھا رہا فقیرانہ زندگی اختیار کر لی اس لڑکی کو جس کا وہ عاشق تھا خیال پیدا ہوا کہ کیوں اس نے ایک دم سے مجھ کو فراموش کر دیا بھلا دیا اس خیال میں وہ بھی اپنے مکان سے نکل کھڑی ہوئی اور اپنے عاشق کے پاس پہنچ کر سبب کشیدگی الہدگی دریافت کیا تو اس نے خدا جانے کیا کہا کہ وہ بھی پاؤں توڑ کر ایک جگہ بیٹھ گئی یہ اس کتاب کے مضمون ان کا مختصر خلاصہ ہے حافظ پیاری صاحب بہن فرما رہے ہیں اپنا واقعہ سرکار واری سپاک میں حاضری کا کہ جب میں حاضر ہوا تھا قدم بوسی کی قرص سے تو آپ نے مجھے ایک کتاب عطا فرمائی تھی جس کا یہ مضمون میں نے آپ کو سنایا ہے آپ نے اس کتاب کو مرحمت فرماتے وقت یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اس کو دو مرتبہ روز پڑھ لیا کرو جو کتاب سرکار واری سپاک علم نواز نے حافظ پیاری صاحب کو دی تھی اور کچھ شیرینی بھی مرحمت فرمائی میں بہت خوش خوش اپنے خوشی خوشی اپنے چچا صاحب کے مکان پر پہنچا اور اپنی چچی صاحبہ سے تذکرہ کیا کہ آج حضور نے مجھے مجھ کو شیرینی عطا فرمائی ہے اور یہ کتاب مرحمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو روز ایک دو مرتبہ پڑھ لیا کرو چنانچہ گھر کی مستورات کوئی اس کتاب کے سننے کا اشتیاق ہوا سبھی عورتوں کو اور اس میں اسے میں سنانے لگا پھر تو یہ ہوا کہ روزانہ اس کتاب کو پڑھنا اور سب کو سنانا پڑتا تھا میری چچی صاحبہ کی لڑکیوں لڑکیاں قرآن شریف پڑھتی تھی ایک روز چچی صاحبہ نے کہا کہ میری لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں اب باہر کے آدمی سے پڑھوانا مناسب نہیں معلوم ہوتا تم گھر کے لڑکے ہو قرآن شریف پڑھا دیا کرو میں پڑھانے لگا ان کی ایک لڑکی جس کو سب پیاری کہتے تھے تیسرا پارہ پڑھتی تھی وہ میرا بے شعوری کا زمانہ تھا مگر مجھے اس کو کلام مجید پڑھانے میں خاص لطف آتا تھا اور یہی دل چاہتا تھا کہ یہ قرآن شریف پڑھے جائے اور میں سنے جاؤں اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ دن بھر اس کتاب کو جو حضرت سرکار واری سپاک سے عطا ہوئی تھی پڑھیں اور میں سنوں لڑکی کی یہ چاہتی کہ یہ جو حافظ عبدالکریم ان کا نام تھا یہ تو بعد میں پڑھانا آگے آپ کو معلوم چل جائے گا کیسے یہ نام پڑھا آپ کا تو لڑکی کی یہ چاہت رہتی تھی کہ یہ جو کتاب سرکار واری سپاک عالم پناہ نے ان کو دی ہے پڑھنے کے لیے یہ ہمیں سنائے جائیں اور ہم سنتے جائیں اور ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ قرآن شریف پڑھے جائے اور میں سنے جاؤں تو اس شریف کی ختم ہونے پر کچھ دنوں میں نے یہاں قیام کیا بعد ازہ اپنے موزہ بڑا گاؤں کو چلا گیا وہاں پہنچ کر دو ایک روز کے بعد معلوم ہوا کہ میری حقیقی ہمشیرہ کی شادی انقریب ہونے والی ہے اور اس میں تمام ازہ جمع ہوں گے چنانچہ اس تقریب میں میرے چچا صاحب آئے اور صاحب اور چچی صاحب آئیں اور ان کی سب لڑکیا بھی آئیں بعد ختم تقریب یعنی شادی کے بعد سب نے جانے کا جو ہے ارادہ کیا تو چچی صاحبہ کو اور ان کی لڑکیوں کو میرے والدین نے روکا چچی صاحبہ نے کہا کہ میں تو نہیں رکھ سکتی مگر لڑکیوں کوئی شرط سے چھوڑ سکتی ہوں کہ اگر حافظ عبدالکریم قرآن شریف پڑھا دیا کریں اگر حافظ پیاری صاحب کا نام عبدالکریم ہے دیکھئے میری والدہ نے کہا کہ وہ تمہارا ہی لڑکا ہے حافظ عبدالکریم کہتے ہیں کہ میری والدہ سے جب انہوں نے کہا میری چچی صاحبہ نے کہ میں اپنی لڑکیوں کو چھوڑے جاؤں گی لیکن اس شرط پر چھوڑے جاؤں گی چھوڑے جاتی ہوں کہ اگر حافظ عبدالکریم میری بیٹی کو قرآن شریف پڑھا دیا کریں تو حافظ عبدالکریم صاحب کی والدہ کہتی ہیں کہ پڑھا دیا کرے گا وہ تمہارا ہی لڑکا ہے بس اور وہ چشم کلام مجید پڑھائے گا چنانچہ ان کی والدہ لڑکیوں کو چھوڑ کر چلی گئیں اور میں نے نہایت جانفیشانی سے کلام مجید پڑھایا اور بہت جلد ختم کرا دیا مگر روزانہ آتش محبت سینے میں مشتعل ہوتی گئی اور یہی دل چاہتا تھا کہ وہ پیاری کی دل فریف صورت میری سرگرمی کی وجہ سے اس خاونگی کی شہرت بھی بہت ہوئی یعنی میری محبت کی وجہ سے اس بات کی شہرت بھی بہت ہو گئی لیکن کسی نے لحاظ کی وجہ سے یہاں کچھ نہ کہا خفیہ طریقے سے اس لڑکی کے والدین کو اس حالت کی خبر دی چنانچہ ایک روز یک آ یک کہاں کہاں کہار جو ہے یا قائق ایک روز سواری لے کر آ پہنچے آہ وہ وقت بھی عجیب مصیبت کا وقت تھا جو قلوب درد محبت سے آشنا ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معشوق کو رخصت کرنے کا وقت کس قدر سوحان روح اور مصیبت کا ہوتا ہے میری جو حالت تھی خدا ہی خوب جانتا ہے مگر اس لڑکی کی حالت بھی نہایت خراب ہونے لگی تمام مستورات ہم دونوں کی حالت دیکھ کر متوحش ہو گئی تھی چلتے وقت لڑکی لڑکی کی یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ قرآن شریف ختم ہونے کا تذکرہ اپنی والدہ سے نہ کرنا بلکہ یہ کہہ دینا کہ ابھی کچھ باقی ہے اس لڑکی نے اپنی والدہ سے یہی کہا اس کی والدہ نے کہا کہ اب بقیہ باقی کلام مجید کیسے ختم ہو میں نے کہا کہ روز بڑا گاؤں سے آ کر پڑھا جایا کروں گا چچی صاحب نے کہا اتنی مسافحت روزانہ تیہ کرنے پر لوگ کیا کہیں گے یعنی اتنا راستہ تم تیہ کر کے آگے تو لوگ کیا کہیں گے میں نے کہا لوگوں سے کیا مطلب دلوں اور بعد نماز مغرب بڑے گاؤں سے چلتا اور آٹھ نو بجے شب تک یعنی رات کو دیوہ شریف میں آ جاتا تھا اور یہاں قرآن شریف پڑھاتا اور کچھ رات رہے یہاں سے چل دیتا تھا صبح کی نماز بڑا گاؤں میں جا کر آدھا کرتا تھا دو کہ حافظ عبدالکریم کے روزانہ تمہارے مکان پر آنے کی کیا وجہ ہے ایسی بھی کیا عزیز داری اس لڑکی کے والد ریاست جہاں گیر آباد میں ملازم تھے اس لڑکی کے جو والد تھے جہاں گیر آباد میں وہاں سے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے مکان میں نہایت تحدید اور فہمائش کی کہ وہ ہمارے مکان ہرگز نہ آنے پائے مکان میں اس روز میں حسب عادت شب کے وقت پہنچا تو اس لڑکی کی والدہ نے مجھ کو گھر میں آنے سے روکا یعنی پیاری کی والدہ نے حافظ عبدالکریم صاحب کو روک دیا لڑکی کی ایک کتاب دینے کے بہانے سے دروازے پر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ سب کا خیال ہے کہ اس مکان کے بالا خانے پر جن رہتے ہیں اب تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو شب میں بھیز بدل کر رات کو بھیز بدل کر اور جن بن کر آؤ لیکن اگر خبر ہو گئی تو دشمنوں کی جان پر آب بنے گی میں نے کہا اس کا کچھ غم نہیں میں سب انتظام کر دو تین روز میں آتا ہوں اتنے میں چچی صاحبہ نے اس لڑکی پر بھی خفگی کا اظہار کیا اور اس کو بلا لیا میں نہایت یعنی غصے کا اظہار کیا کہ کیوں کھڑی اسی بدحواسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا میں اس مکان کے بالا خانے پر جنات کے رہنے کی شورت پہلے بھی سن چکا تھا حافظ عبدالکریم صاحب فرماتے ہے کہ جو واقعہ مجھے اس لڑکی نے پیاری نے بتایا ہے کہ میرے اس مکان کے بالا خانے پر جن رہتے ہیں وہ کہتے کہ میں پہلے بھی اس کا ذکر سن چکا تھا مگر یہ ترکیب اس کرشمہ حسن نے حضرت عشق کی مدد سے ایسی بتائی جس دانائی و حکمت اور فہم و فراست پر میں دل ہی دل میں آفرین کہتا تھا اور ہر بن موسیق لیا کہ میں جن ضرور بنوں گا خان وہ سچ مجھ کے جنات مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالیں اور گھر والے مجھے کتنا ہی زلیل کیوں نہ کریں آہ وہ وقت بھی عجیب وقت تھا جب دل نے مجبور کیا تھا کہ اسی فرمان کی تعمیل فرض عین ہے جو بارگاہ حسن سے سادر ہو میں پہلے اپنے مکان پر بڑا گاؤں میں گیا اور مکان سے کچھ روپیہ لے کر لکھنو پہنچا اور جن بننے کے لیے سامان خریدنے لگا مختلف قسم کے عطر اور اگربتی وغیرہ شیرینی کوئلے اور دیا سلائی اور دو ہات کی لابنی موٹی سات آٹھ سلاحیں خریدی بنوائیں یہ اس لیے کہ دیوار میں گاڑ کر آسانی سے اس کے ذریعے سے کوٹے پر چڑ جاؤں سلاحیں جو خریدی تھی تاکہ دیوار میں لگا لگا کر اوپر چڑا جایا آسانی سے ایک پورا تھان کپڑے کا خریدہ کہ جس میں یہ سب چیزیں باندھ لیں اور دیوار شریف پہنچا کمر میں وہی تھان باندھ لیا اور اسی میں نیچے کی طرف سب سامان رکھ لیا کہ اوپر جا کر کھینچ لوں گا اور ان سلاحوں کے ذریعے اوپر پہنچ گیا اس وقت جو قلب کی حالت تھی اور جو سنسنی آہ طریق عشق میں کوئی نہیں جو آبرو رکھے طریق عشق میں کوئی نہیں جو آبرو رکھے خدا وند اسی کی پت رہے جس کی تو رکھے اے اللہ اسی کی عزت رہے جس کی تو عزت رکھے میں نے اوپر پہنچ کر کسی جگہ اگربتی اور لوبان وغیرہ سلگایا چراغ روشن کر دیا کہیں عطر اور گلاب چھڑکا غرض یہ کہ تمام چھت خجبو سے مہگ گئی اور اس وقت خود بخود دل میں یہ خیال آیا کہ اگر زینے سے اس مکان میں اترے تو کوئی جن نہ سمجھے گا چھت پر سے کود پڑ پڑ چاہیے یہ خیال آتے ہی کوٹے پر سے اللہ کہہ کر کود پڑ اللہ کہہ کر عبدالکریم صاحب جو ہے کود پڑ وہ لڑکی تو واقف ہی تھی اور سب گھر کی آنکھیں کھلی کی کھلی آنکھیں کھل گئیں اور جس قدر مستورات تھی سب حواس باختہ ہو گئیں اور نہایت بیتابی کے عالم میں کہنا شروع کیا یا حاجی صاحب یا خواجہ صاحب یا منم صاحب یا شاہ عبدالرزاق بانسوی ہماری مدد کرو اس لڑکی کی والدہ نے خوف و دہشت کی وجہ سے چراغ بھی کل کر دیا کہ جن کی بھیانک صورت سے بچے نہ ڈر جائیں میں دالان میں پہنچ گیا اور میں چراغ جلاؤ اور ہماری صورت کو دیکھو تم روز کہا کرتی تھی کہ ہم نے جن کی صورت نہیں دیکھی اور خوشامت کرنے لگی کہ ہم صورت دیکھنا نہیں چاہتے وہ جتنی بھی مستورات تھی اور عورتیں تھی وہ سب کہنا لگی کہ نہیں ہم صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو برائے خدا ہم پر رحم کیجئے میں نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں ہمارے آنے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ وہ حافظ جو بڑا غاؤں سے آتا تھا اور اس سے یہ لڑکی قرآن شریف پڑھا کرتی تھی تو ہم بھی سنا کرتے تھے اب کیا وجہ ہے کہ تین دن سے قرآن خوانی نہیں ہوتی اس پر مستورات کہنے لگی کہ حافظ کو ہم نے اپنے پرائے کی لاج کی وجہ سے روک دیا ہے اگر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں تو جس وقت کے لئے حکم دیں یہ لڑکی اسی وقت تلاوت کیا کرے گی میں نے کہا مجھ کو قرآن شریف سننے سے مطلب ہے حافظ سے غرض نہیں میں شب کو روز آؤں گا یہ قرآن سنائے ہم دو بھائی ہیں اور دونوں مدد سے یہاں رہتے ہیں انہوں نے یہ بات منظور کر لی اور میں روزانہ اسی طریقے سے خوشبو کی چیزیں چھت پر سلگا کر اور نیچے کوت پڑتا مگر اوپر زینے ہی کی طرف سے چڑھتا اس واقعے کو تمام بستی میں شورت ہو گئی اور حضور انور کی خدمت عالی میں بھی عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں پڑھا جن ہے پڑھا جن ہے یہ الفاظ حضور پرنو سرکار وارے سپاک عالم نواز نے ادا کی ہے جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو حضور کے ان لفظوں کو کوئی نہ سمجھا کوئی نہیں سمجھا اور سب کو یہی خیال مستحقم رہا کہ جن ہے تقریبا اسی طرح جن بن کر میری آمد و رفت رہی اور درمیان میں اکثر پہلے کی طرح یعنی حافظ عبدالکریم کی صورت میں بھی مہمان کے طریقے پر آیا جب اس طرح آتا تھا تو پہلے سے گھر والوں سے جن بن کر کہہ دیتا تھا کہ اب فلا فلا مقام پر اڑس ہے ہم وہاں جائیں گے اور کچھ دنوں نہیں آسکیں گے جب کبھی مہمان بن کر آنا ہوتا تھا تو یہ پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اب فلا فلا جگہ پر اڑس ہے اب اتنے دن تک ہم نہیں آئیں گے چنانچہ اسی مہمان داری کے زمانہ میں اس لڑکی کی والدہ نے اس خیال سے کہ یہ محبت پاک ہے اور قابل اتمنان ہے کہ نہیں یہ قصد کیا یہ ارادہ کیا کہ حضور پر نور میرے مکان پر تشریف لائیں اور اس کے متعلق کوئی اشارہ اپنی زمان مبارک سے ارشاد فرمائیں تو یہ جو دل میں کھٹکا ہے یہ جو میرا شک ہے یہ ختم ہو جائے کہ ان کی محبت پاک ہے یا نہیں اسی سبب حاضر ہو کر ارز کروں اگر تشریف لائیں تو سب زیارت کر لیں میں ارزے سے شرمندہ محبت تھا خوف کی وجہ سے حافظ عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ ارزے سے شرمندہ محبت تھا خوف کی وجہ سے حاضری کی نوبت نہیں آتی تھی راستہ گلی میں جب حضور کو دیکھتا تو نیچی نگاہ کر کے عدب سے سلام کر لیتا اور قدم بوس ہو جایا کرتا تھا اور حضور پرنور میری طرف غلط انداز سے دیکھتے ہیں ایک الگ انداز سے دیکھتے بلکہ کہنا چاہئے اور توسم فرماتے اور اس قدر ارشاد فرماتے تھے حافظ 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 تم خطیب کے ہاں ٹھہرے ہو ایک خون ایک جگر کا معاملہ ہے جس سرکار نے فرما حافظ حافظ پھر سنیئے کہا حافظ حافظ تم خطیب کے ہاں ٹھہرے ہو ایک خون ایک جگر کا معاملہ ہے لا حب اس لڑکی کے دادا کا نام لے کر فرماتے فرماتے تھے کہ اس لڑکی کی والدہ کے اسرار سے میں حضور میں حاضر ہوا اور پیام عرض کیا حضور انور نے فرمایا اچھا اچھا سہ پہر کو چلیں گے اچھا اچھا سہ پہر کو چلیں گے میں نے آ کر اطلاع دے دی سب مستورات نے ملک جل کر مکان کی صفائی وغیرہ جو ہے شروع کر دی اور حضور انور کے لیے نشست کی جگہ کو آراستہ کیا یعنی سجایا جو آپ جس پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں اپسے پہر کو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ جو تشریف لائے اور بستر پر استرحات فرمائی میری چچی صاحبہ اور ان کی لڑکیاں ہاتھ پاؤں دمانے لگیں اور پنکھا جلنے لگیں میں اس وقت تھوڑے سے فاصلے پر دیوار سے سہارا لگائے دم بہت بیٹھا ہوا تھا میرے قلب کی حالت اس وقت بہت نازک تھی اور بے اختیار رکت تاری ہو رہی تھی اور اس وقت حضور انور نے کئی مرتبہ دریافت فرمایا کہ حافظ کہاں گیا اس لڑکی کی والدہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ بیٹھے ہیں اتنے میں اس لڑکی نے کہا بھائی تم بھی آ کر حضور انور کے پاؤں دباؤ یہ سن کر ڈڑھتے ڈڑھتے میں قدموں کے قریب پہنچا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت مجھ پر کیا عالم بے خودی تاری تھا اور کس قدر رکعت کے ساتھ مہویت کا غلبہ تھا کہ باوجود اپنے مقدور بھر ضبط کی کوشش کرنے کے از خود رفتگی میں اس لڑکی کی اور میری یہ حالت ہو گئی کہ میں اس کے پاؤں دوا رہا تھا اور وہ میرے پاؤں دوا رہی تھے اب دیکھئے اتنی بے خودی تاری ہو رہی تھی ان پر حافظ عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ اتنے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے باوجود میری حالت ہو رہی تھی یہ سرکار کے بجائے پاؤں دوانے کے ایک دوسرے کے پاؤں دوا رہے ہیں اور حضور پرنور زیر لب تبسم فرما رہے تھے یعنی ہس رہے تھے اس اس نام حضور انور نے اس لڑکی کی والدہ سے مخادب ہو کر فرما ہم نے بہت سیر کی ہے اور تمام ملکوں میں پھرے ہیں ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص کسی لڑکی پر عاشق ہے مگر اس کا عزیز ہے لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر بدنامی کا خیال کیا اور اس کے آنے جانے کی ممانعات کرنے کے لیے مشورہ کرنے لگے یہ بات تیپائی کہ یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں مانے گا جس کا عاشق ہے اگر وہ لڑکی خود کہہ دے کہ تم میرے پاس نہ آیا کرو تو وہ مان جائے گا اس کے عزیز نے اس لڑکی کو سمجھایا اور مجبور کیا کہ اس سے خود کہے جیسے ہی وہ آیا اور اس نے کہا عاشق نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہو میں نہ آؤں گا میں نہ آؤں اب یہ سرکار ان کے سامنے یوں ہی کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ غور کیجئے کہ اگر وہ لڑکی خود کہہ دے جس پر یہ عاشق ہے تو وہ نہیں آئے گا کسی کی کہنے سے نہیں مانے گا تو جیسے ہی تین مرتبہ نہ نے کو کہا کہ سچ کہتی ہو کہ نہ ہوں جب تین مرتبہ لڑکی نے کہا تو عاشق کی روح قلب سے پرواز کر گئی اور اپنے عاشق کی حالت دیکھ کر وہ لڑکی بھی جہاں بہا تسلیم ہو گئی اللہ اکبر یہ فرما کر حضور انور نے فرمایا سنو سنو پاک عشق میں خدا مدد یہ فرماتے ہوئے آپ اٹھ بیٹھے اور اس لڑکی کی پشت پر ایک ایک گھونسہ رسید کیا اس واقعے کے بعد سے میری چچی صاحبہ کی بد گمانی جاتی رہی اور وہ میری خاطر کرنے لگی مگر میری آمد و رفت کی شہرت عام تھی اور جیسا دنیا کا قائدہ ہے لوگ ترہ ترہ کے الزامات سے متہم کرتے تھے اور میں حسب دستور یہاں سے بعد مہمانی بڑھا گاؤں گیا اور وہاں سے جن بن کر پہلے کی طرح روزانہ شب کو آنے جانے لگا میں نے ایک روز اسی جن ناتی شکل میں اس لڑکی سے کہا کہ میں لخنوں جاتا ہوں جن بننے کا سمان لانا ہے تمہیں جو مگانا ہو بتا دو لیتا ہوں اس نے عقیق الحجر کی تذبیغ کے لئے کہا یعنی عقیق جو پتھر ہوتا ہے اس کی تذبیغ کے لئے کہا میرا خیال تھا کہ اس وقت سب گھر سو رہا ہے مگر حقیقت تن میری چچی صاحبہ بیدار تھی اور وہ چپکے چپکے میری باتیں سن نہیں تھی انہوں نے میری گفتگو کا یہ مطلب سمجھا جو مجھ کو بعد میں معلوم ہوا کہ حافظ نے میرے یہاں کے جنات کو عمل وغیرہ پڑھ کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن بن کر مگر ان کی مدد سے آتا ہے مگر جنات کا خیال دل سے دور نہ ہوا لیکن اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ ضرور حافظ ہے مگر انہوں نے کبھی مجھ سے یہ خیال ظاہر نہیں کیا میں بدستور جن بن کر آتا جاتا رہا اور تین چار ماہ کے بعد مہمان بن کر گیا تو چچی صاحبہ نے صرف اسی لڑکی کو مجھ سے پردہ کرا لیا اور باقی سب لڑکیاں سامنے آئیں اس وقت مجھ کو بہت پریشانی ہوئی مجھ کو بیٹھے ہوئے دس پندرہ منٹ گزر چکے تھے کہ وہ لڑکی دفعہ تن پردے سے باہر نکل آئی اور جہاں میں بیٹھا تھا وہیں آ کر کھڑی ہو گئی اس کی بڑی ہمشیرہ یعنی بڑی بہن نے کہا کہ امہ جان نے تم کو باہر آنے سے منع کیا تھا پھر کیوں باہر نکل آئی اس نے جواب دیا کہ امہ جان کی یہ بات خلاف عقل ہے حافظ میرے رشتے میں بھائی ہیں اور مجھ کو قرآن شریف بھی پڑھا آئے اور تمام بستی جانتی ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے پھر اس پردے میں میری بدنامی ہے کہ آخر پردہ کی وجہ کیا ہے یہ سن کر سب مسترات دم بخود رہ گئی مگر میں بہت پریشان ہوا اور میری طبیعت علج گئی میں اسی وقت رخصت ہوا اس لڑکی کی والدہ نے بہت روکا مگر میں نہیں ٹھہرا اور اسی واقعے کے خیال میں چل دیا ترہ ترہ کے منصوب دل میں پیدا ہوتے تھے کہ آج جن بن کر خوب ان سب کو درست کرنا ہیں بد حواسی کے عالم میں قدم نہیں اٹھتے تھے میں راستے سے پھر پلٹا اور دیوہ شریف کو واپس آیا اور اس مکان پر پہنچا جب اندازہ جب اندر گیا تو ایک سناٹہ کے عالم تھا وہ لڑکی نہایت پریشان بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس کی بہنوں سے سب سبب جو ہے اس کا پوچھا وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد امہ جان نے پردے سے باہر آنے کے جرم میں ان کو خوب مارا پیٹا ہے مگر یہ اب بھی یہی کہتی ہیں کہ میں ان سے پردہ نہیں کروں گی اس واقعے سے مجھ کو اور بھی وحشت ہو گئی اور میں چلا آیا جب رات ہوئی تو حضب دستور ہنی روزانہ کی طرح مجھن بن کر کوٹھے پر گیا اور اسی طرح کوت پڑا ان کی والدہ کو سخت تاجب ہوا کہ کل تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم عجمیہ شریف جاتے ہیں آج کیسے آگئے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے اپنی لڑکی کا حافظ سے پردہ کیوں کرایا اور جب وہ چلا گیا تو لڑکی کو کیوں مارا ہم کو اس کی خبر ہو گئی اور ہم اس کی وجہ سے واپس آئیں ہم اسی وجہ سے واپس آئیں ہم بے شک حافظ کے قبضے میں ہیں اب تمہارے ہاں حافظ کبھی نہیں آئے گا ہم کو تمہاری حرکت سے بہت رنجو ہوا ہے حافظ جو خدمت ہم سے لے گا ہم اس کی بجاوری کریں گے یعنی جو ہم سے کہے گا اس کے لئے ہم تیار ہیں یہ سن کر سب متحش ہو گئیں اور خوشامت سے خطہ ماف کرانے لگیں مگر جن صاحب اپنی ہی بات پر قیام رہے اور دوسرے روز پھر مہمان بن کر آیا اور اپنے دوسرے چچا صاحب کے مکان پر مقیم ہوا جو اس مکان سے متصل تھا یعنی پاس ہی میں تھا رمضان شریف کا مہینہ تھا میرے آنے کی خبر جب اس لڑکی کی والدہ کو ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آیا دوسری جگہ ٹھہرا ہے تو جنات کی خفگی کے خیال سے انہیں اور وحشت ہوئی کہ کہیں نئی مسیوط نہ آن پڑے دیکھئے جنات ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اب حافظ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے تو اب یہ جنات کیا کرتے ہیں انہوں نے اس خوف کی وجہ سے کئی مرتبہ اپنی ماماؤں کو بھیجا یعنی خدمت کرنے والوں کو کہ جس طرح ہو سکے مجھ کو لے آئیں مگر میں نہیں گیا جب روزہ کھولنے کا وقت ہوا تو افطاری اس مکان سے بھی آئی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس لڑکی کی والدہ نے بھی بھیجی میں نے اس خیال سے کہ چچی صاحبہ کے ہاں کے افطاری میں وہ ہاتھ لگے ہوں گے وہی افطاری کھائی اور اس افطاری میں سے جو جائے قیام یعنی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے جو آئی تھی اٹھا کر جتنی کھائی تھی اس میں شامل کر دی تاکہ اس لڑکی کی والدہ کو بھی یہ علم ہو کہ ہمارے یہاں کی افطاری نہیں کھائی یعنی کھائی وہاں کی اور ان کے ہاں سے جو برطن آئے تھے یعنی وہ اسی میں خانہ جو ہے ڈال دیا کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حافظ نے ہمارے گھر کا کیا افطاری نہیں کھائی یہی ہوا تنوں میں بدستور افطاری دیکھی تو وہ اور ڈر گئیں کہ میرے یہاں کی افطاری بھی واپس کر دی بلکل نہیں کھائی جب شب کو رات کو جب تراوی میں چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا تو پھر چچی صاحبہ کہ یہاں سے کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے مگر میں نے انکار کر دیا بلاخر خود آ کر پکڑ لے گئی اور اپنی گھر لے جا کر اس لڑکی کی قریب بٹھا دیا اور کہا کہ ان کو کھانا کھلا وہ لڑکی کھانا لے کر آئی میں کھانا کھانے لگا دفعتا ان کی والدہ کے حواس بگڑنے لگے اور خود وخود انتشار کے باعش یا خدا جانے کیوں ان کی مجنومانہ مجنونہ حالت ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں سب کو ماننے لگی مگر مجھ سے اور اس لڑکی سے کچھ نہ کہا اور خود بخود کوئے میں گرنے لگیں سب نے ان کو پکڑ لیا یہ حالت ان کی بڑھتی رہی اور بارہ بجے رات تک قائم رہی وہ لڑکی بھی اسی حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی حافظ بھائی تم نے تو کچھ نہیں کر دیا میں میں کہا اتمنان رکھو میں نے کچھ نہیں کیا شاید ان کی حرارت قلب سے ایسا ہوا ہے یہ کہ کر میں باہر چلا آیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میری چچی صاحبہ کی بڑی لڑکی نے مجھ بلا کر کہا کہ ایک خط لکھ دو تاکہ ملازم کے ہاتھ بھیج کر جہانگیر آباد سے والد صاحب کو بلا لیا جائے میں نے کہا اچھا اور یہ کہہ کر باہر چلا آیا باہر جا کر میں نے خط تو لکھ دیا مگر یہ خیال کیا کہ اگر یہ آدمی گیا تو وہ فورا آ جائیں گے اور ان کے آنے پر نہیں انہیں معلوم کیا انہیں نہیں معلوم کیا واقعہ پیش آئے ان کے آنے کے بعد اس لیے پہلے آدمی سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کا کیا خیال ہے اس ملازم کا جو باہر کے کاروبار کے کے لیے تھا عظمت اس کا نام تھا میں نے اسے علیدہ لے جا کر اس سے کہا کہ عظمت تم بھی کچھ جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھ کو سب معلوم ہے میں نے کہا کیا معلوم ہے تجھے اس نے جواب دیا کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سب حالت ہو رہی ہے جب تک وہ لوگ آپ کو خوش نہ کریں گے اسی آفت میں رہیں گے کیونکہ آپ کے قبضے میں جن ہیں وہی ان لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں میں نے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے یہ بھی جنات کے قائل ہیں میں نے اس سے کہا آج شام سے جنات کو سمجھا رہا ہوں مگر وہ میری ایک نہیں سنتے اس نے کہا خدا خیر کرے ان لوگوں سے کیا غلطی ہوئی تو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں صرف یہ قصہ یہ پر روکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم اس واقعے کو اس عشق کی داستان کو پھر یہ سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی پارٹ بنتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اور ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس کا رسول بھی اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگ رہا ہے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ واقعہ پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس واقعہ کو سن سکیں جیسا بھی ٹوٹا پھٹا مجھ سے سنانا آ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ